اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان العارفین حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنے نفس کو اپنے وجود سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ چھبکلی کی شکل کا تھا سوائے سر کے سب مردہ تھا سیدنا بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے نفس سے پوچھا کہ وہ زندہ کیسے ہیں نفس نے وجہ بتانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں اس کی موت کا راز پوشیدہ تھا جب حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سختی کی تو نفس نے بتایا کہ لوگ جب سیدنا بائزید بستامی کہتے ہوئے عدب سے آپ کے سامنے جھکتے ہیں اور آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جو خوشی کی ایک ہلکی سی لہر آپ کے وجود میں داخل ہوتی ہے بس وہی میری خوراک ہے جس سے میں زندہ ہوں رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور جمت المبارک کا روزہ تھا آپ نے ہاتھ میں روٹی پکڑی اور اسے کھاتے ہوئے بازار کا چکر لگانے لگے بازار میں شور مچ گیا کہ بائزید بستامی کیسے بزرگ ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے میں سرے بازار روٹی کھا رہے ہیں ہر شخص آپ کو ملامت کرنے لگا جب آپ واپس آئے تو دیکھا نفس مر چکا ہے جب آپ کے ایک خاص مرید نے آپ سے سوال کیا کہ یہ حضرت آپ نے جمعہ کا روزہ کیوں توڑ دیا تو سیدنا بائزید بستامی رحمت اللہ نے فرمایا میں ساٹھ روزے رکھ کر اس کا کفارہ ادا کر لوں گا لیکن اس نفس کو مارنا بھی تو فرض تھا ملامت کی خاطر اہلِ باطن ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جن میں روحانی ترقی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں خود کو زلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے تاکہ نفس میں آجزی پیدا ہو اور گمنامی میں رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی